بات کو ایک اختصار کے پیش نظر ارض کر رہا ہوں اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطا پر تھی کس بات میں خطا پر تھی تعین کہی جی خطا پر تھی پھر آپ خطا پر جب دو دن گزر گئے تو آپ کہہ رہے ہو بے خطا تھی تو خود ہی بتائی جب خطا پر تھی بے خطا کیوں کہہ رہے ہو اچھا اور اس پر آپ دیکھا رہے ہو جی کہ اللہ ماں فلان بزرگ ہمارے اسی دور میں چند سال پہلے مشال جنہوں نے فرمایا انہوں نے یہ لکھا فلان بزرگ نے لکھا کوئی نامی صدی بزرگ کا حوالہ ابھی مجھے ایک دوست میرے بھائی ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ تو فلان نے بھی لکھا فلان ایک بات تو آپ سب لوگ سمجھ لو اور میرے بہت محبت والے نوجوان جو ہیں ان کو بھی مخاطب کرنا ابھی کچھ لوگ تو دوست دشمن کی تمیزی بھول گئے ہیں لیکن میں ان سے مخاطب ہوں جو ابھی نہیں بھولے ان سے یہ کہتا ہوں کہ بندگانِ خدا دیکھو کہ ہتائے اجتہادی امکان کی بات یہ ساری باتیں آپ کو کچھ ہوش ہے کہ آپ کس کی بقالت کر رہے ہو اللہ 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 آپ کو معلوم ہی نہیں اور مجھے میرے لیے اس کا احساس ہونا بڑا تکلیف دے تھا ہمارے پنجابیں کہتے ہیں اور تینوں گلیا سی لال خریدنے نو تے در بیٹھ ہیں ہنگ جو ہیں اللہ اللہ کے بندوں یہ موقف کے خطا اجتہادی ہے یہ سپورٹ کس کو کرتا ہے کچھ سمجھ ہے آپ کو آپ کہہ رہے ہو جی فلاں تو رفزیوں کے ساتھ بیٹھ گیا فلاں کے ساتھ بیٹھ گیا آپ جو کر رہے ہو یہ آپ بقالت ہی رفزیوں کی کر رہے ہو اللہ اللہ اور سنو مجھ سے میں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں سیدہ کا اجتہاد ثابت کرنا اور قول کرنا پھر اس کو خطا اجتہادی سے تعبیر کر دینا جیسے کہ آپ کر رہے ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ رفزیوں کو ہے کیوں کہ پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجتہد مجتہدہ تو وہ تھی نا پھر خطا پر تو تم کہہ رہے ہو نا اس کا مطلب ہے جو بھی مجتہد کے قول پر عمل کرتا ہے اس کو بھی تو پھر ایک عجر ملتا ہے نا اگرچہ وہ مجتہد مختی بھی ہو تب اہل سنت کے اصول کے مطابق اللہ اللہ اس کا مطلب ہوا کہ شیعہ اگر بقول تمہارے سیدہ کے خطا کی بات کر کے جو اجتہاد مان رہے ہو اس کو ہی قول اگر مختار مانا جائے ان دوستوں سے بھی کہتا ہوں جنہوں نے ابھی ابھی ٹیلی فون پر مجھے سے اس کی بات پوچھی ہے وہ بھی سن لیں اس کو غور سے کہ اگر اجتہاد ماننا جائے خطا تو بات کی بات ہے صرف اجتہاد مان لیا جائے تو بھی ان کے اجتہاد کو جو فالو کر رہے ہیں اس کے متبع ہیں ان کے مقلد ہیں اس ایک بات میں تو آپ پھر ان کو برا نہیں نہ کہہ سکتے انہوں نے جو عقیدہ بنایا ہے وہ بھی تو کسی کے اجتہاد پر بنایا ہے یا یا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات نوٹ کر میں کیا کہہ رہا ہوں اور ہم کیا کہتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ اس کی دلیلیں لا رہے ہو جی فلاں نے اگر اجتہادی فلاں نے نہیں چاہتے کوئی اقوال نہیں دیکھے جاتے مختار مذہب دیکھا جاتا ہے آپ کو خود نہیں پتا اقوال تو سیکڑوں مل جاتے ہیں ایک مسئلہ پر بخاری شنیب اٹھا کے دیکھو اقوال ملے یہ جناب فلا محدث کہہ رہے ہیں حضور تو جثمانی محراج ہی نہیں بڑی بڑی ہستیاں کہہ رہی گی تو اقوال پیش کرتے ہو یا مختار مذہب پیش کرتے ہو کہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اینے ذات کو دیکھا اور ٹکٹی کی نگا کے دیکھا کیا با سبحان اللہ پچھلے اقوال سناو کہ جہاں سے حدیث شروع کی امام بخاری نے وہاں کتنے قول جمع کی ہیں تو قول نہیں دیکھے جاتے مختار مذہب دیکھا جاتا ہے امت کا اور جمہور کا مذہب دیکھا جاتا ہے اب یہاں قول یاد آگئے جی فلانے صاحب کہہ رہے ہیں فلانے صاحب کہہ رہے ہیں فلانے صاحب جو کہہ رہے ہیں نا وہ آپ کی بنیادیں ہلا رہے ہیں ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی خطا اجتہادی ہو سکتی ہے پر خطا اجتہادی ہو تو تب نا تو ہو گئی اور اسی کا رٹہ لگا کے بیٹھ جاؤ نہیں ہوئی کیوں کہ میں کہہ رہا ہوں اجتہادی نہیں فرمایا بیٹی باپ کا ورثہ مانگے تو اس میں اجتہاد کی کیا ضرورت ہے کمال ہے کل کو آپ کی بیٹیاں ورثہ آپ کے مانگے گے تو وہ اجتہاد کریں گی کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں مسلمانوں کا معاشرہ ہے سب کو پتا ہے بیٹیاں بھارے سوتی ہیں بندگانِ خدا اب آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی وہ تو خاص بات تھی چونکہ حدیث پاک ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی تو جب تک پیش نہیں ہوئی تب تک کیسے خطا پر کہہ رہے ہیں ان کو اور پیش ہو گئی اس پر ایک کمنٹ بی بی پاک کا دکھاؤ اور میں تمہیں یہ دکھاؤں گا کہ اس روایت جس پر تم بول رہے ہیں اس میں لم تقلم کے لفظ ہیں پھر بات ہی نہیں کی بات نہ کرنا ان کی خطا ہے کس کو خطا کہہ رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں اوہ خدا ہے زبان ساتھ ہے تو سب کچھ کہہ سکتے ہیں ایسے نہیں ہوتا اور پھر ایک بات بتاؤں آپ کو آپ تو بڑی بڑی کتابوں کے حوالے دے رہے ہو سارے دوست میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ صادی جی گلستانی پڑھ لو جب انسان سے بات نہ بنے نہ مایوس ہو جائے تو اس کی زبان لٹک جاتی ہے لم بھی ہو جاتی ہے یہ ہے کیفیت تم لوگوں کی اور پھر بنتے ہو کہ ہم بڑی دلیلیں دے رہے ہیں دلیلیں کیا ہیں خطا بتاؤ نا کیا خطا ہے خطا ہے مطلقت تم نے لفظ بولا پھر خود بے خطا کہنے لگے دوسرے دن تیسرے دن تم خطا اجتہادی پر آئے اور پھر اس پر کیا کیا نمونیں تم دکھا رہے ہو یہ کہتے ہو جی خطا اجتہادی تو انبیاء سے بھی ہوتی ہے مطلق کہہ دیتے ہو امور شریعت عقام شریعت تبلیغ دین میں نہیں ہوتی ناممکن ہے محال ہے یہ کہے بغیر کہہ رہے ہو کون سے خطا اجتہادی ہوتی ہے میں کہتا ہوں وہ اجتہاد کرتے نہیں صرف تعلیم میں اجتہاد کرتے ہیں اور وہ بھی اجتہاد لغوی ٹھیک ہے نبوت کی دو کیفیات بتا رہا ہوں ایک تعلیمی کیفیت ہے اور ایک تبلیغی کیفیت تبلیغی کیفیت میں تو خطا ممکن ہی نہیں ہے اور تعلیمی کیفیت میں جس کو خطا باری تعالیٰ فرما دے عصا بھی فرما دے غوا بھی فرما دے عز اللہ بھی فرما دے تو کبھی غور کیا جس کے لیے اولا آپ نئیم الدین صاحب ملاد آبادی رحمت اللہ علیہ کے پیش کر رہے ہو وہاں آدم علیہ السلام کی امت موجود تھی آدم علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے وہ جب خلیفہ زمین میں بنائے گئے بات جنت کی ہو رہی ہے سبحان اللہ اپنا دماغ بھی علاہ ہونا ہے اس کو وہ تعلیمی دور ہے نبوت کے تعلیمی دور اور نبوت جب معالف بن کے آتی ہے مبلغ بن کے آتی ہے خطا ممکن ہی نہیں ہوتی اور اگر خطا ہم سے ہو امور سریعت میں احکام سریعت میں تبلیغ دین میں تو پھر جو تم عقیدہ بیان کر رہے ہو نا یہ اچھرے والوں کا عقیدہ ہے زیلدار پارک والوں کا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہو اس کے ڈانڈے بھی جا کے جڑتے ہیں ابن تیمیہ کی تحریک سے یہ بھی کوئی نئی بات تحقیق نہیں تم پیش کر رہے ہو ہم جانتے ہیں اور ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں اللہ اللہ اس نقاب کے اندر کون چھپا بیٹھا ہے ہم ایسی باتوں کے نصوت نہیں کرتے اور تم لوگوں پر سوال عقلی کا حالت یہ ہے کہ سو سال میں ہمارے عقابر یہ بتاتے رہے کہ لفظ کے باوجود معنی میں عدب کیسے کرنا ہے آج تم جیشے نکال رہے ہو جی خطا بولنا ٹھیک ہے اور خطا کے لفظ انبیاء پر جو ہے دو معنوں میں نہیں بول سکتے ایک اور جو ہے نا صاحب بولے جو نو معنے میں بول سکتے ہیں میں نے کہا اللہ یستہ حضیوں کا ترجمہ پر جو محاصن آج تک چھاپتے رہے ہو کس بات کے مقرو مقر اللہ یخادون اللہ پر جو محاصن چھاپتے رہے ہو وہ کس بات کے علماء نے زندگیہ لگا دی مولانا پیر محمد چشتی رحمت اللہ تعالی علی نے کانزل ایمان پر جو تجزیہ لکھا ہے اللہ اکبر عجیب انہوں نے ایک دبستان کھولا تو وہ باتیں کدھر گئی جی تو پھر سیدھے سیدھے پھر ترجمہ کرو مغفرت زمب کے پھر دکتیں تمہیں کس بات کی ہیں